محیم وما فرقم جنہ والدین کے سمداری افرادون صدق وما پلائے دل کی دنیا کو ربیرے سے چلائے رکھئے یاد احبت کی شام دل میں چلائے رکھئے کر دیجئے دنیا سے بچنا ہے جب کو سبائے اپنے مجھوچ کی بلدن کو بچائے جیگے استمار ہوتے اب ننا کچھوں جیگے باتھین ک часто ب dist kilos جیگے غرامتنا چاہتے ہیں جیگے غرامتنا چاہتے ہیں جیگے غرامتنا چاہتے ہیں انسان ہے گرانی کھریڈی دیجانی رکھارے میں سکریڈی اب بان گاری ہو ہوسے یاد اپنے سوران اکنے دیا ہے لیکن جب تک یہ اچانتنا نظر آئے راضی پڑھنا ہی ہے یہی ایک اخوائش سب مصنفہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ نے اپنے نبی کو دے جاؤ ایسی چاہدریت کا زمانہ تھا ایسی چاہدریت کا زمانہ تھا وہ لوگ ہف سے دور رہ کر باتل پر اپنی میں لگے تھے گناہ کے کاموں کو اچھا تمس دیتے لڑکوں کے پیدا ہونے پر فاکم احسوس کرتے تھے بچیوں کے پیدا ہونے پر مایوسی ہوگی تھی انہیں اور وہ زندہ دردور کر دیتے تھے ایک دوسرے جو سرون کے دیاسے رہے ہیں جو ہیں آدھوئے آپ کو بتانا دارا ایسی تاریخی کے محول میں ملیے پر صلی اللہ علیہ وسلم نور بند کر تھے وہ نور ہے نور تھے نور بند کر اپنے صاحری حیاء پر انہوں نے نور بند کر اسلام پر پہلا آپ کو اللہ تعالی کے پہلا آپ کو بیان کرتے یہ تو ہمان ایسی انہوں نے ایساں انہوں نے ایساں لجل ایساں انہوں نے ایمان وید کر ایساں انہوں نے ایساں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کس کی عبادت پر یعنی جس نے پیدا کیا لوگ اسی کو نہیں پہچانتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دگل بھی دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں اور وہ کتنا رحیم رحمان عظیم آتیم اور مالک جو اپنوں کو بھی روزی دیتا ہے اور بخاؤں اپنوں ناکرمانوں اسی لیے قرآن کے شروع پہ اس نے اپنے تاریخ کا عبدالعالمی اپنے تاریخ کا عبدالعالمی اپنے تاریخ کا عبدالعالمی سالے شخص آپ کو پال لے گا آگے پر میں رحمان جو رحمان مجھے نئی مانے گا تو ہوئی میں اسے اس پر رہن پر مانگا اور اسی دھول گا اسے پانی اسے بھی ملے گا یہ ہوایں اسے بھی ملے گا پانی اسے بھی ملے گا یہ ہوایں اسے بھی ملے گا اگر اللہ کسی وقت چاہے ہو بارہ بہتے یہ جو جن پسکیتہ ہیں حافظ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 م لیکن آپ کبھی تبھی دیکھتے ہوئے دن میں یہاں چاہتا ہے یہاں تک کہ جائے لیکن بچے ہی ہمارے بارام سکر ہیں بچوں کو اٹھاکیے نہیں بلکہ انہیں سمجھائیے یہاں اگر مسجدوں میں آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھکی بات ہے کہ ہماری آنے والی مسجدوں ان بچوں کو مسجد میں آنے کا شوق ہے اب اپنے بچانی میں جو کچھ کر رہے ہیں تو اسے اس کی اصلاح بھی صورت انلاس میں ہو کہ دیکھو بچوں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں ہمیشہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھانا صحیح ہے یہ بڑی اچھی یہ سمجھ لیجئے ایک مشہنی ہے کہ وہ بچے جہاں پر بچے آ رہے ہیں کبھی طریقہ بڑا دیتے ہیں بچوں کو بڑی اچھی تربیت ہو جاتے ہیں ہاں ہاں جن بھی آ جاتے ہیں بچے لیکن ایسا یہ بچے آتے رہے اور کچھ بچوں کو دیکھ کے دوسرے بچے سیکھیں گے یہ بچے جو آئے ہیں مزید میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے خوش ہو جائے تو انہیں آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہتے ہیں ہاں جب کوئی بات کوئی کسی نے کچھ شیر پڑا کسی نے کوئی تقریر کی اس میں کچھ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو بچے اور روڑ سے سبحان اللہ کہتے ہیں اچھی بات ہیں تو آپ سبحان اللہ کہہ ہیں اللہ کہتے ہیں اپس میں شروع شراب آنا ہے یہ اللہ کا گھر اللہ کے گھر میں بہت ادب سے رہنے کی ضرورت ہے تو اب ہمیں امید ہے بچے خود ایک خود روک دیکھیں گے تمہیں لوگ ہیں کوئی تمہارا گوشت بھائی بات تک آؤ اسے کہتے ہیں روچاؤ یہ مسجد اس طرح ایک دوسرے کے روڑنے سے سب روڑ کریں ورنہ بڑے لوگ تم کو نکال باہر کریں کنسو شروع اللہ کی گھر سے تم نکالے جا رہو یہ نہیں ہونا چاہیے اچھو رہو جو باتیں کی جا رہی ہیں سب تمہارے کام کی باتیں تو مسجد میں جب آرے ہو جس طرح کہتے ہیں بڑوں کے سامنے چھپ رہنا چاہیے بڑوں کے سامنے چھپ رہنا چاہیے اللہ تو سب سے بڑا جب تم مسجد میں آگئے ہیں تو سمجھو اللہ کے سامنے آگئے ہیں یہاں بلکل چھو گئے ہیں تو سورج جب نکلتا ہے تو روشن ہی آتی ہے سورج کو اللہ نے پیدا کیا دھروپ آتی ہے دھروپ ملے گی آپ کو روزانہ سورج نکلے گا یہاں ٹائنگ اتنا بلکل ہو آپ کا پانچ بچ کے باون مونٹ پر یہ روزانہ سورج نکلے گا ٹائنگ وزلتا رہے گا دھروپنے کا ٹائنگ چھے بچ کے ساتھائیس منٹ ہے کیونکہ درمیان جب سورج بلند ہوتا ہے تو آپ کو دھروپ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی لے ٹائنگ کیونکہ فضا کی خودر دیکھیں کبھی کبھی ایسا منظر میں آپ دیکھتے ہو کہ گاڑیوں کی لائٹ دن رہ جانا نہ ہوتا ہے مسجدوں میں دن میں لائٹ چل جاتی ہے کیونکہ ایسا اندھیرہ بہار اچانک چھا جاتا ہے جبکہ سورج موجود ہے سورج کا تام روشنی دینا ہے روپ دینا ہے لیکن یہ پدرتی لائی ہے یہ اس کے حکم سے روپ دیتا ہے جب تک رب کی مشیت ہے یہ سورج کی روشنی تمہیں ملے گا اس نے نہیں چاہا خاص پیچ دن میں تالے کھٹا دار بادل سمین اور آسمان کے بیچ پہ آنا بے پید اور اندھیرہ چھا جاتا ہے تو بڑی مطلب ہے کہ یہ تو روپ مل رہی ہے سب کو مل رہی ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کوئی تو نہیں مل رہی ہے خدا چاہتا یہ سورج ہے تو سورج کا مطلب یہ ہے کہ وہ روپہ ہی نہیں جا سکتا اگر ایمان والوں کو مل رہی ہے تو دوسروں کو بھی مل رہی ہے نہیں وہ چاہتا ہو نہیں سکتا جس طرح وہ سب سے بادلوں کو لائکے تو اسی طرح اللہ والا کی قدرت میں ہو چکتا تھا وہ ایسا سسٹم پائدا کرتا کہ یہ دھوپ صرف ایمان والوں تک ہو یہ ہوا صرف مومنین کے ناک میں جاتا ہے اس کی قدرت میں وہ ایسی چیز کو آپ کے سامنے بھیدھ رہا ہوا کو آپ ڈیکٹے نہیں ہوا آپ کو نظر نہیں آتی لیکن یہ نہ ہو تو آپ کی حلنگ ہی نہ تو ایسی قدرت والا جو چیز ہمیں نظر نہ آئے وہ اس نے پیدا کیا اور اس کی اتنی بڑی اہمیت تو اس کی وجہ سے ہم زندہ تو اگر وہ چاہتا ہو ہوا سے صرف اس پر ایمان لانے والے زندہ رہے تو جو ایمان نہیں آئے وہ انہیں موت آزادی وہ زندہ نہ رکھاتے ہیں تو میرے دوستوں اسی لیے اللہ رکھان اور بھائی جو اس کے پفادار ہیں اس کو بھی ہوا دیا اس کو بھی بھول دیا اس کو بھی خرکنے دی اس کو بھی خیضہ دیا اس کو بھی تاکش دیا جو ربِ قدید میں سب کو عطا سبایا اور فردائے کہ میں رب العالمین ہوں میں اہمان اور رکھن ہوں کہ لوگ کو انسانی چیزوں میں دے گئے ایسان ہوں یہ اس کا ایک ایسان ایک ایسان ہوں کیا جاتے ہیں تاکہ لوگ ایسان کو پیچھا سکتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ایجیل اور ایسان کو سپ اپنی عبادت کیلئی بھائی لئے آپ وہ ضرور ہیں مخصرین میں بھی فرمائے کہ یہاں انہوں کا مطلب جائے جو نہیں یعنی سوریہ بھی جائے تاکہ بندے مجھے پہچان ہیں کیسے پہچان پاتے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہا میں نے پیدا کیا تاکہ مجھے پہچان ہوگی کیسے کتنا بڑا ایسان ہیں کہ بیدہ سوری اکرم نہ آتے تو تم نائی نائی کرنا تو کیسے جائے ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ قیامت میں ہمارا حساب ہوتا ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ قبر میں ہم سے پوچھا کرو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ کوئی جنٹ کینے کوئی جنٹ chickens ہی ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ ہمارا اقرابنے والے کی صفاق کیا ہے یہ ہے وہ رحمان ہے وہ رقیم ہے وہ اکھول ہے وہ خالق ہے وہ مالس ہے رادل کرنے والا ہے وہ روزی دینے والا ہے وہیں بڑھات پرستانے والا ہے وہ زورت کی روشن دینے والا ہے وہی خبائوں کو ردائے کرنے والا ہے ساری مارک حسابؐ واقعان بہضہ انہیں سب کے بات ہوا ہے ہمارے دوستوں تو رسول اللہ نے احسان مرمہ دیا تمہارے دنیا تو رسول اللہ مرمہ دیا تو اب اس رسول کو فالو کر دیں تو محمد مستقہ کے علام رسول اللہ اکرم نے اور آپ کے صحابہ نے کلی بھکا جب تک جاند نہیں دیکھا تک تک کرالی پڑھو ایسے فالوڑا قرآن سخت ہوگیا بڑی اچھی بات کچھ نصیبی ہے اور ایک بڑی سنت کی ادائیگی دی لیکن اس کے بعد کچھ سے چھوٹی طرح بھی کرتے کہیں کہیں تو بہارہ قرآن شک ہوئی لاتا مزید کہیں چھوٹی طرح بھی اس میں بھی آپ کو شاکر ہوگی اور بین اتفاق کلی بھکی وجہ سے آپ نہیں آسکے تو آپ جہاں رہے اس کو پڑھ لیا یہ پانچ اکتھی نماز تو یہ طرح بھی یہ ماں نہیں ہوتی بہت لوگ چکھائی اپیٹ دیتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو الویدہ آنے کے بعد جمعہ دو سوکر اپیٹ دیتے الویدہ آ گیا اس کے پاس سے وہ سے جات ہو گیا چان جب تک نظر آئیتا اور اور یا اکرام کی تو یہ عرض رہا کرتی تھی کہ انتیس کا چان ہوئی تھا جب وہ تیس پاس آتی ایک روزہ ہوگی اور اسی لیے جس پیشتیاں کے ساتھ وہ ایت کا چان دیکھتے ہیں جس شوق سے اسی شوق سے ساتھ کو رمضان کا چان دیکھتے ہیں لیکن رمضان کا چان دیکھنے کے انہوں کو دانہ سے چسٹی نہیں لیتی کو سفر چاہتے پل جائے اور ایت کا چان دبھی نوائے گا تو شکو پر سفر آتی تو دوستو آیسا نہیں کرتے آیسا نہیں کرتے فالوگر اور انہوں کے غلام وہ کام کرتے ہیں جس کو رسولیہ منہ کرتے ہیں تو یہ کیسی ہماری فالوئیم ہوئی یا کیسی ہماری پیداک ہوئی کیسا ہمارا کیبار ہوئی رمضان میں شیطان بند ہے آسانی سوگلت پیٹا ہو پی اے یہ پاس ریادت کا مابر ملا رہے سب کے چہرے کے رو سب کا چہرہ چمکتا نگار روزوں کر رہے ہیں نماز کر رہے ہیں قرآن کی قلابت کر رہے ہیں یہ تو آیا تھا آپ کے ٹریننگ کے لئے اور اس ٹریننگ کے بعد آپ کو ایسا ہی زندگی گزارنے کی پسور دیئے تھا کہ پورے سال اب آپ اگر روزہ نہ رکھے اگلے رمضان سے پہلے تو کوئی گناہ نہیں جس میں روزے رکھائے گئے ہیں اب آگے آپ نکلی روزہ رکھیں اچھی بات ہے بہت سواب بہران اید تباد ہی چھے دن روزے میں ہو بہت پڑے سواب نہیں برکتے اس سے حاصل ہو پھر آگے آئیے جب چاہیے آپ روزہ رکھیں کچھ روزے ایسے ہی جو مسلم کی ہیں مگر آپ نہیں رکھتے ساوی بھڑ تو کوئی بات ہے لیکن جس نماز کو آپ شکل کر چکے پنجوک کا نماز اس سے چھوڑنا تو کسی دن بیچار نہیں یہی ٹریننگ دینے تو رمضان آیا تھا کہ بھوٹا رکھ کے تو اس سے عبادت کر والی اور تو پھر بھر کے بھی ان کو رکھنا سکتے ہیں کیسی سوچ ہوگے اس کو بدلنے کی زمین رمضان کے عوضے جان ہے جیرے دنے اس سے پہلے کی مکمل نماز ہمارے بھی اسے چندہ آئے ہم کو بھولن بنا کے جائیں ایسا مہمے کہ آنے والے کسی کے نماز کوئی نماز بیچھوڑے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اطفاء فرمائے وہاں سے اللہ وعنہ بیخان بھولنے